اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار جانور بھیجے اور یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں ان بے شمار جانوروں میں سے ایک جانور کتہ بھی ہے کتہ عام طور پر وفاداری جانور سمجھا جاتا ہے اکثر لوگ اسے گھروں میں بھی پالتے ہیں کچھ لوگ اسے شوقعہ پالتے ہیں تو کچھ لوگ اسے حفاظت کے لیے بھی گھر میں رکھتے ہیں مگر کہا جاتا ہے کہ کتے کو پالنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اس بات کی حقیقت کہاں تک ہے ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں مگر یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک لگاتار مہنچتی رہیں ہمارے ہاں کتوں کے حوالے سے ایک انتہائی منفی تاثر موجود ہے اس کا سبب وہ احادیث ہیں جن میں کتوں کی وجہ سے آمال کے عجر کا کم ہو جانا نمازوں کا ٹوٹ جانا ان کی وجہ سے فرشتوں کا گھر میں نہ آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتوں کو مار دینے کا حکم وغیرہ شامل ہے مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان ایک جن تھا اور اللہ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا ہر ٹکڑے پر اس نے سجدہ کیا یہ اس کی عبادتوں اور سجدوں کا نتیجہ تھا کہ اسے فرشتہ ہونے کا ردبہ دیا گیا لیکن پھر یہ تکبر کا شکار ہو گیا جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہی سے خیر اور شرکی طاقتوں کی جن کا آغاز ہوا جب شیطان کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے حقارت سے ان پر تھوک دیا اس کا تھوک حضرت آدم کے پیٹ پر گرا بعد ازاں جب اللہ نے حضرت جبرائیل کو تھوک والی مٹی نکالنے کو کہا تو حضرت جبرائیل نے مٹی نکالی تو حضرت آدم کے پیٹ پر وہ سراخ بن گیا جو ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کتہ بنایا کتے میں دو خصائص ہوتے ہیں پہلی خاصلت یہ کہ یہ انسان سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنایا گیا ہے اور دوسری یہ کہ یہ بھونتا اس لیے ہے کیونکہ اس میں شیطان کا تھوٹ پایا جاتا ہے کتہ دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو شیطان کو بھی دیکھ سکتا ہے اور اسی وجہ سے جب رات میں آسمان سے شیطان کے کافلے اتر رہے ہوتے ہیں تو کتہ اوپر کی طرف دیکھ کر خوفناک آوازیں نکالتا ہے کتے کی تخلیق کا سبب اور عمل کے بارے میں دوسری روایت ہمیں نور المبین نامی کتاب میں ملتی ہے ایک مرتبہ حضرت علی کرم علیہ و جو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ نے کتے کو کیسے پیدا کیا آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو شیطان کے تھوک سے پیدا کیا عرض کیا وہ کیسے انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو زمین پر اتارا تو وہ چوزوں کی مانند کانپ رہے تھے اس وقت عبلیس زمین پر حضرت آدم سے پہلے آ چکا تھا جب اس نے انہیں دیکھا تو دوڑا اور زمین کے درندوں کے پاس پہنچا اور بولا آسمان سے دو پرندے گرے ہیں ان سے بڑا پرندہ شکار کبھی کسی نے نہیں دیکھا چلو انہیں کھالو وہ درندے عبلیس کی بات سن کر فوراں دوڑے اور عبلیس راستے میں بار بار انہیں للکار رہا تھا کہ جلدی کرو بس مسافت تھوڑی ہی دور ہے اور جلدی جلدی بولنے کی وجہ سے اس کے موہ سے تھوک بھی گر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس تھوک سے دو کتے پیدا کیے جو حضرت آدم اور حضرت ہوا کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور درندوں کو ان تک پہنچنے نہیں دیا اسی دن سے کتہ جنگل کے درندوں کا دشمن اور درندے کتے کے دشمن بن گئے کتے میں وفا کا انصر اس لیے ہے کہ یہ شروعی سے انسان کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے تو مسلمانوں کو اسے گھر میں رکھنے سے منع کیوں کیا گیا اس بات کا ثبوت سائنس بھی دیتی ہے جس سے ثابت ہو کر یہ شباہ ختم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کو بلا وجہ گھر میں رکھنے سے کیوں منع فرمایا یورپ کی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کتے کو پالنا اور گھر میں اپنے ساتھ رکھنا آج ایک سٹیٹس اور سنبل بنتا جا رہا ہے اور بچے اور لوگ بڑے شوق سے اسے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اسلام میں کتہ رکھنے سے بلکل ہی منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کی مخصوص اجازت کچھ حدود کے ساتھ دی گئی ہے یعنی اگر شکاری کتے گھر مویشی یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے پالے جائیں تو اس میں کوئی مزاہقہ نہیں لوگ کتوں پر تو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں مگر انسانوں پر خرچ سے اکثر ہاتھ کھیچ لیتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بتاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ گزشتہ رات میں آیا تھا مگر گھر میں داخل نہ ہونے کی یہ وجہ تھی کہ دروازے پر مجسمہ تھا گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور گھر میں کتہ بھی تھا لہٰذا وہ جو مجسمہ ہے اس کا سر اس طرح کٹوا دیجئے کہ وہ درخت کی شکل میں رہ جائے جو پردہ ہے وہ اس کے تکیے بنوا لیجئے اور کتے کو بھی گھر سے باہر نکلوا دیجئے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی درزل الفاظ میں مذکور ہے کہ جو شخص کتہ پالتا ہے اس کا عجر روزانہ ایک قیرات کم ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ شکار یا کھیتی یا مویشوں کے لیے پالا جائے ان احادیث کی روح سے گھر میں کتہ پالنے کی ممانعت واضح الفاظ میں موجود ہے مگر اس ممانعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کتوں کے ساتھ سنگ دلانہ بڑھتاؤ کریں اور ان کو ختم کر دیا جائے کیونکہ ایک حدیث میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے کہ اگر کتے بھی ایک امت نہ ہوتے تو میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا کتے کے بارے میں اسلامی احکامات تو بڑے واضح ہیں مگر ذہنوں میں مختلف سوالات چنم لیتے ہیں کہ سائنس نے اس بارے میں واضح احکامات چاری کیا علامہ یوسف نے ان سائنسی معلومات کو اپنی کتاب اسلام میں حلال اور حرام کے ذریعے ایک جرمن سکولر نولر سے قلم بن کیا نولر کا یہ مضمون ایک جرمن رسالے میں شائع ہوا تھا اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے اور اس کے قریب رہنے کے وجہ سے ہو سکتے ہیں نولر نے لکھا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے لوگوں میں کتہ پالنے کا شوق کافی بڑھ گیا ہے تو ضرورت یہ محسوس ہوئی ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف اور اس کے نقصانات کی طرف کروائی جائے کیونکہ لوگ اسے صرف گھر کے باہر تک ہی رکھتے بلکہ اسے گھر میں بھی داخل کر لیتے ہیں اور وہ کتہ ان کے ہاتھ چاڑتا ہے تو کبھی کھانوں کے برطن میں مو مارتا ہے طبی ماہرین کے مطابق کتے کو پالنے اور اتنا قریب رکھنے سے انسان کی صحت کو بہت سے نقصانات لاحق ہوتے ہیں کتوں کے جسم پر ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو ایسی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں یہ جراسیم مل کر انسان کے جسم پر پھنسی کی طرح ظاہر ہوتے ہیں اس قسم کے جراسیم اور بھی جاندروں کے جسم پر موجود ہوتے ہیں اسکولر کے مطابق یہ جراسیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اکثر پھیپڑے گردے اور سر کے اندرونی حصے میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ طبی ماہرین کے لیے بھی ان کی شنافت مشکل ہوتی ہے خواہ اس سے جو زخم پیدا ہوتا ہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو صحت کے لیے بہت مزر ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی اب تک دریافت نہیں ہوا نولر کے مطابق کتے کے جراسیم سے جو زخم ابر آتے ہیں ان کی تعداد ایک فیصد سے کم نہیں اور بعض زگوں پر تو ان کی تعداد بارہ فیصد تک ہے اس سے بچنے کا بس یہی حل ہے کہ ان جراسیموں کو کتوں تک ہی رکھا جائے اور اپنے تک آنے سے روکا جائے لہٰذا خود کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے کتوں کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے اور بچوں کو خاص کر اس کے قریب نہیں کیا جانا چاہیے اس طرح کتوں کے کھانے کے برطن بھی الگ ہونے چاہیے اور انسانوں کے برطنوں کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دینا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جب کتہ کسی کے برطن میں مو ڈالے تو اسے چاہیے کہ اس برطن کو سات مرتبہ دھوئے اور ایک مرتبہ مٹی لگا کر دھوئے ناظرین کرام ہم اگر سائنسی معلومات کو بغور پڑھیں اور پھر ان کا موازنہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرمودات کے ساتھ کریں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا ہے تو ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبورٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان باتوں کی تلقین فرمائی تو پھر نصیحتوں کا مواخص کیا تھا ہمارا ایمان ہے کہ وہ مواخص رب زوجلال کی ساتھ ہے اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورہ نجم کی اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے ان پر ایمان رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائیں آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے